موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے پاکستان ایکسپریس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر موین میں موجود ہوں اس وقت ڈولا فارم ہاؤس پہ جو کشاروں کے بیچوں بیچ بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ تقریباً ہر طرح کا فروٹ ہے ستر کنال اس کی ارازی ہے یہ جو آپ کب یہاں سے کونسی جگہ ہے یہاں پہ کیا کیا ہے یہ پارکر ساتھ اینیمر دان کچھ فروٹس کے لگائے میں ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ جپانی پھل لگایا ہے اور وہ سامنے سیب لگایا ہے یہ شتوت لگایا ہے اور اس کے ساتھ آم کے درخت لگائے میں سر یہاں پہ تو جاتا ہوگا ہے یہاں سے فروٹس کھا کے جاتا ہوگا ہے جو آپ کو بہت پسندو وہ کونس ہے بندہ ہے اس لئے نہیں کرتے کہ وہ بہت کوسٹلی ہے اگر پاکستان سے آپ لیں تو تقریباً چار سار سے پنتالیس روپے پر کے جی ہے اور پاکستان میں اس کی بریڈنی ہوتی ہے تو وہ اپنے ایوکیڈو یہاں پر جو اس کا لوگوں کو زیادہ ہوتا دیکھنے اس کو زیادہ ہوتا ہے یہاں میں نے نیا فروٹ لگایا ابھی اس کے تین چار دن پہلے میں نے بھی لاکے سٹارٹ کی ہیں وہ ڈریکن فروٹ اب وہ میں نے لاکے وہ چائنا سے مگوئے ہیں وہ سٹارٹ کریں یہاں پہ میں نے آئیوں پاکستان سے کوئی چھوڑنی نہیں ہے اور یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ کچھ ایمپورٹرز میں بڑھ پھرے ہیں اور ہیرن ہیں آپ کو براون لائن مل جائیں گے جی ویورز یہ اتنی خوبصورت یہاں پہ مسامیہ لگی مئی ہے یہ پورا جو بھاغ ہے یہ مسامیوں کا ہے اور بڑی زبردست کیونکہ ونٹر آ رہے ہیں تو یہاں پہ مسامیوں کی جو ہے وہ ساری جگہ پہ درختوں پہ برمار ہوئی بھی ہے اور دوسری سائیڈ ہے وہ ہے ساری کنوں کی کنوں اور مسمی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ تقریباً ہر طرح کے فروٹس ہیں پہلے ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ کیلہ بھی تھا اور وہ جپانی پھل تھا اور اسی طرح یہاں پہ مسمی اور کنوں ہیں مزید یہاں پہ میں بسیکلی فائنڈ آؤٹ کر رہی ہوں ایوکیڈو جو یہاں کا سب سے یہ انہوں نے کہا ہے نیاب ہے پاکستان میں اور تقریباً چار سے پانچ ہزار کیجی ملتا ہے موسیقی جی سر بیئے آپ کا فارم ہاوس تو ہے لیکن اس کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں میرا رنٹے کر ہے اور میری انڈسٹری ہے انڈسٹری کس چیز کئی ہے ایچی بوڑکی ونڈی ایوڑکی اور سر یہاں پہ زیادہ تر وزیٹرز آپ کے پاس کس لیے ہاتے ہیں اور یا ان کے تائمیگز آپ نے کوئی رکھی جائی اور آپ سے کوئی پوائنمنٹ بغیرہ لیتے ہیں نہیں آپ کوشش کرتا ہوں ڈیو سوچ جاں علی وکھائیں کوائیک ب العالم، اگر فاقیت ایک نہیں ہوگی نہیں کما تو کوشش کرتا ہوں اور میرے پاس اٹھون نے وہی کرتا ہوں اور یا دنیا کوشش آیا میں میری بہت ساکتا کوار contrary کرنے blog جائے وہ present انقام ہوگا یاelijk انگریز یا چینی میری کوشش ہے کہ وہ میرے پاس آئیں ویزرٹ کریں اور اچھا پیغام لے کے جائیں اور میرے دروازے ان کے لئے چوبیس گھنٹے کھولیں میں صرف یہ اچھا یہ آپ نے فارنرز کے لئے بھی ایک پلیس سیٹ کی ہے تقریباً کہا سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے اچھا پیغام لے کے جائیں کہ پاکستان گری لسٹ نہیں ہے گرین لسٹ ہے اچھا سر آپ کے پاس ابھی تک ویسے کسی فارنر نے ویزرٹ وقیرہ کیا ایک سے دو آئے ہیں میرے پاس ویسٹر ایک میرے پاس دوائی سفاری کے اندر جو کام کرتے ہیں ان کا پورا آیا تھا بیچ آیا تھا میرے پاس ویزرٹ کر کے گیا اس کے علاوہ دو تین آئے ہیں آج بھی میرے پاس پاکستان کے اندر سے آئے ہیں سوال سے کچھ مہمانے میں ویزرٹ کرنے کے لئے سر ایسے ان کا سب جاتے ویو آپ کو کیا زبدست لگتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہر چیز ماشاءاللہ آپ نے بڑی ڈیسائیڈ کی گیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو انکار نہیں کرتے اور میری کوشش ہوتی ہے اگر کوئی ادھر کوئی فیملیز وغیرہ میری نہ ہی ہوں تو کسی کو انکار نہ کریں سر یہاں پہ کبھی آپ کوئی ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی فنکشن کرنا ہے تو ہمیں گراؤنڈ یوز کرنے یا کچھ ایسا کرنا ہے نہیں نہیں وہ پھر جتنا آپ اس میں چلے جائیں گے اتنا کمرشلائز ہو جا گا لیکن یہ آپ نے صرف اپنے ایک سکون کے لئے اور اپنی ایک مزے کے لئے بنایا ہے جی بالکل اچھا نیکسٹ آپ کے کوئی پلانز ہیں اس کو اور ایجیسٹ کرنے کے کیا سوچتے ہیں اب اس میں اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں گرینری اور زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ فروٹ اور کوشش کر رہا ہوں باہر سے لانے کی کوشش کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوں کہ اور جائیں جیسے آپ کو بتایا میں نے ڈریکن فوٹ کیا ڈریکن فوٹ کلروں میں بھی آتا ہے اب میں کلروں والے کی سائٹ پر جانا چاہوں گا کہ وہ میں مقواہ ہوں اچھا سر عام طور پر جب یہاں پر فرینڈز وغیرہ آئے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ یعنی کہ ٹائم وغیرہ سپینڈ وغیرہ کرتے ہیں تو کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی ایسا مزیدار واقعہ جو آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جو بار بار آتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کیا چیز سب سے اچھی ٹریک کر رہی ہے جس کے پاس بار بار یہاں آتے ہیں ایک تو سفائی سو تھرائی ہے بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہیں دوسرا جانور شانور مل جاتے ہیں کئی بار ایسے آتے ہیں آپ نے ریسینلی واقعہ کہا ہمارے نیبرز میں سے ایک بچہ آیا تھا وہ بڑا مزید نوٹی سا بچہ تھا مجھے آکے کہتا ہے میں نے کہا ہمارے 我是دا کیا妳 Thank you اس کے لئے یہ ایک دوپارک دیائست کے لئے went f transfers میں نے یقیے آتے ہیں رہی ہے آپ کے یہاں castlekay میں درلہ ہمیں کہہ آنت میں دنگا ایک بچے لئے یہاں tips میں نے کہا ہی آپ کے ساعتالے ہیں میں نے کہا ہمارے کے لئے ہیں میں نے کہا ہاں بچے اچھا سر کوئی اچھا سا کوئی میسیج دینا چاہے ہماری آرڈینس کو آرڈینس کو کس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں سر جیسے کہ یہاں پر میں نے جو چیز دیکھی وہ یہی تھا کہ انسانیت کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا جیسے آپ جانوروں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا اپنا مائنڈ کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری پاکستان کے لیے کوئی اچھا سا میسیج پاکستان کے لیے اچھا میسیج ہے کہ ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو ٹھیک کریں ہمیں جو کمیہ ہیں اس کو دھور کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حکمران کرپشن کرتے ہیں آپ چھوٹے لیول پر چلے جائیں کوئی ایسا دارہ کوئی ایسا آفیس نہیں ہے جہاں پہ آپ کسی بھی کام کے لیے چلے جائیں کرپشن نہ چاہیے اور سب سے بری بات کیا کہ کرپشن کس چیز میں ہے ہمارے حقوق کے لیے ہے جیسے آپ نادرہ کے آفیس چلے جائیں آپ کا کارڈ بنوانا آپ کا حق ہے آپ پیسے دے کے بنوانا رہے ہیں آپ لائن سے بچنے کے لیے کسی کی بات کرواتے ہیں کسی کی کارڈ کرواتے ہیں یا کسی سے اپروچ کرواتے ہیں کہ ہمارا جلدی کام ہو جائے بیسکلی آپ کا جلدی کام ہونا چاہیے وہ آپ کا حق ہے آپ اپنا حق لینے کے لیے کسی سے اپروچ کرواتے ہیں نہ کہ اپنے ہاک کے لئے لڑتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کی یہ لائن ہی ہونے چاہیے آپ کو اس بارے میں احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں ہمارے ٹیکسی سے یہ آفیس چل رہے ہیں ہم لائن میں کیوں لگیں ہمیں آفر آن لائن پوری کرے جائیں اور ہونا یہ چاہیے ہم اس کو نہیں لائک کرتے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایزی کرنے کے لئے اپروچ کروا لیتے ہیں یہی بات آپ ائرپورٹ پر چلے جائیں آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے آپ اس لائنوں کو کلیئر کرنے کے لئے اپروچ کرواتے ہیں کہ ہمیں وی اے پی کلچر کی طرح یہاں سے گزار دیا جائے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری لائن لگی کیوں آپ کو وہ دیکھنا چاہیے آپ کو اس بارے میں احتجاج کرنا چاہیے لوگوں سے کہنا چاہیے ہاں یہ جہاں پہ تین ڈیسک ہیں جیسے پاسپورٹ آفیسز میں ایک لمبی لائن ہے بیسکلی آپ ایسے جائے ہم اپنے ہی حقوقے لئے اپروچ کرواتے ہیں کبھی ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ ہمارے یہ حقوق ہیں ہمیں پورے کیوں نہیں ملتے ہیں سر بسے کبھی آپ کا ایلیکشن لڑنے کے ارادہ ہیں نہیں کبھی سوچا نہیں ہے کبھی کس نے اوفر کیا کہ آپ ایلیکشن لڑنے ہاں کئی بار اوفر کیا ہے کبھی کبھی سیاسر پارٹیز کی طرف سے کہ آپ چیئرمن کا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں کے کامشاہ دیکھتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے کرتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے جب آپ اس فیلڈ میں پورا اتر جائے تو پھر آپ کو پروپرلی کام کرنا پڑتا ہے وہ پھر زیادہ ریسپونسیبیلیٹی آجاتا ہے اور اگر ریسپونسیبیلیٹی نہ دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ نی ٹھیک تو آپ پھر اس کی طرف جائے ہی اچھا یہ ایک نا پاکستان کا جو ایک نام ہے وہ اچھا رہے گرین پاکستان رہے گریلیسٹ نہ ہو اور باہر کے لوگوں کو یہ بہت اچھی آفر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی فورڈنر لاہور آتا ہے تو وہ ضرور ڈالر فارم ہاؤس جو وزیٹ کریں ان کا وزیٹ بھی فری ہے اور ان کی طرف سے ہسپیٹیلیٹی بھی فری ہے ایسا ہے سر جی بالکل ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان